جی ویڈیو کے شروع میں میں ایک بات بولنا چاہوں گا یقین کیجئے جھوٹ والی بات نہیں ہے مجھے ورسپ کے اوپر ایسے ایسے بندے آتے ہیں کہ میں بولتا ہوں کہ کچھ پرسنل باتیں ہوتی ہیں میں شیئر نہیں کر سکتا حال ہی میں ایک دوست میرے پاس آئے اور دس لاکھ روپے کا نقصان کر چکے تھے اپنا کیسے بھائی کن معاملات کو لے کر آپ کو اس ویڈیو میں اس ویزے کے مطالق بتاتا ہوں اور مکمل گائیڈ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم البرائی کمپنی کے ویزے جی میں یار کیپ اتار ہی دوں کیپ اتار کر ہی بات کر لیتے ہیں اچھا جی اچھا یہاں پر ایک میں بات اٹھ کر دوں کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں بھائی آپ کے بال کیسے ہیں یار آپ مو تو دھو لیں یار مو دھویا بھی ہو نا میں نے تو میرے بال ایسے رہتے ہیں ابھی کیا کہو ٹنڈ تو میں ابھی آ رہا ہوں جلد میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی مکہ انجدہ میں تو عمرہ کراتا ہوں پھر ٹنڈ کرا دوں گا اس طرح کے ساتھ ان کو اتار ہی دیں گے برحال جی اگر ویزوں کے مطلق بات کریں گے میں آپ کو المرائی کمپنی کے ویزے المرائی ایک سعودی ریبیا کی ایسی بھائی کمپنی ہے کہ میں بولتا ہوں کہ ان کا قطر میں کوئیت میں دبائی میں مسکت میں امان میں تمام کنٹریز میں ان کا دودھ جاتا ہے اور سعودی ریبیا میں ان کا دودھ سعودی ریبیا میں ویسے تو پورا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ میں ایک دفعہ جو بھائی دمام کی طرف ہیں الحاسہ کی طرف ہیں وہ جانتے ہیں جی الحاسہ الحفوف یعنی کے اس سے نکلے نا تو آگے شہر آتا ہے ال ایون ایک چھوٹا ایسا شہر ہے اس سے آگے بکیک رامکو رامکو کا شہر ہے بہت بڑا اس کے آگے جی دمام تو میں نے دمام میں تقریباً چھ سات ماہ بکیک میں تقریباً ایک سال بکیک رامکو کے شہر میں اور وہاں اس سے پیچھے جو ال ایون ہے وہاں پر تقریباً ایک سال اور پیچھے الحاسہ میں بھی کام کیا ہوا ہے یار بات یہ بتانے والا تھا ال ایون جو چھوٹا سا قصبہ ہے ان علاقوں میں آتا ہے اور وہاں پر بیچ بھی ہے سمندر کی تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر نادک کا دودھ ملتا تھا المرائی کا دودھ نہیں ملتا تھا المرائی کی گاڑییں نہیں جانتی تھی وہاں پر وہ ایک بزار تھا وہاں پر مل جاتا تھا ہماری رہائیس تھوڑی پیچھے سی اور وہاں پر بکالوں سے یہ دودھ نہیں ملتا تھا المرائی کا تو المرائی کا دودھ تو ویسے سعودیہ میں بھی پورا نہیں ہوتا ہے یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا تھا اسی ویزے سے ریلیٹڈ اچھا اس بھائی صاحب نے ان بھائی صاحب نے ویزہ لیا کیسے تیسے انہوں نے پیسے اس بندے کو دیئے اس نے ان کو کیا بھیجا المرائی کا ویزہ ہے کتنے کا ویسے اور ڈیوٹی وغیرہ کا ٹائم کیا ہوتا ہے سیلری وغیرہ کیا ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا آپ کو چیز میں جو بتانا چاہوں گا اس ویڈیو سب سے پہلے ان کو جو لیٹر ایک بھور رہے ہیں آپ کے جوب آفر لیٹر وہ ان کو سینڈ کیا گیا وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں میں ساتھ میں دکھانا چاہتا ہوں میں اوپر سے کٹ رہا ہوں کروم کر رہا ہوں ان کا جو پرسنل ڈیٹا ہے کیوں بھائی ظاہریس بات ہے ہر بندے کا پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہم شیئر نہیں کر سکتے نہ ہی یوٹیوب ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو برحال جی نیچے والی سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں جو میں اس میں لکھا کیا ہوا ہے دیکھنے جی نمبر ایک کے اوپر لکھا ہوا جی بیسک سیلری ٹھیک ہے بائی سو ایس اے آر بائی سو ریال ٹھیک ہے میں آپ کو ان کے ریٹ بھی بتا جاتا ہوں ویزو کے کتنے کیاں کیا سورتیال ہے اس کے نیچے لکھا ہوا جی فوڈ پروائیڈ پروائیڈڈ بائی دی کمپنی کمپنی دے گی نیچے لکھا ہو چاہیی اکومنڈیشن کمپنی دے گی نیچے لکھا ہو میڈیکل نشور یعنی کارڈ وغیرہ آپ کا جو بنتا ہے کامے کے ساتھ کمپنی دے گی کانٹریکٹ ٹوئیئر کا ہے دو سال کا ہوگا اور اس کے نیچے جو بھی سوری ویزے کی ویلیڈیٹی نوے دن کی ہے ویزا ٹائپ ہے بزنس ورک ویزا اور اپلائیمنٹ ویزا بھائی بات تو ہی نا سوری بزنس ورک ویزا آگے ہے جی ہور آف ورک ٹھیک ہے جی یور نارمل ہور آف ورک ایس ایٹھ ہور ای ڈے ٹھیک ہے جی پر ڈے آٹھ گین ڈے ڈیوٹی ہے یار میں نے نا میں نے ابھی آپ کو جس شہر کا بتایا ہے بکیک کا آپ کو اس کے مطالق اپڈیڈ کرتا ہوں وہاں پر ایک کمپنی تھی میں ابھی اس کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا ہم بکیک میں تھے ہمارا تو اپنا کام تھا تو وہ نا آٹھ گین ڈیوٹی ہوتی تھے ان کی تو وہ آتے تھے ڈیوٹی سے بسوں سے اترتے تھے جاتے تھے نہاد ہو آدھے گھنٹے بعد یہ گھنٹے بعد میس اوپن ہوتی تھی تو وہ اس طرف سے آ رہے ہیں سب بھاگ کر کہ دوسری طرف گسے جا رہے ہیں وہاں سے پلیٹیں لے کر کھانے کی باہر نکلے جا رہے ہیں تو میں یہ کیا بھائی تو بات پتہ چلا کہ یہ ادھر میس ہے کمپنی کی کمپنی کی طرف سے کھانا دی جاتا ہے تو اپنی اپنی پلیٹ لے کر جائیں وہاں سے اپنا کھانا لیں بیٹ کار کھائیں پلیٹ دھویں رکھ دیں میں نے بولا یہ تو یار بڑا بیسٹ کام ہے ویسے جو کمپنیز وگرہ کھانا دیتی ہیں وہ بڑا بیسٹ کام ہے اچھا جی ابھی سب سے پہلے میں آپ کو ویزو کے مطلق بتاتا دوں تھوڑا المرائی کی ویزو کے مطلق بتاتا ہوں میں سعودی ریبی کا اس وقت آپ کوئی بھی کسی قسم کا سائے خاص عامل منجلی چھوٹے مہنہ والا ویزا لیتے ہیں تو چھے پانچ چھہ ہزار سات ہزار کے رونویں ملتا ہے اکامہ اس کا آپ کو پتا ہے پانچ سے چھہ ہزار ریال لیتا ہے سعودی ایک سال کے اکامہ آپ کو ایک سال کا دیتا ہے آپ سعودی کے پاس کام کریں تو بیسٹ ہے باہر کام کریں گے تو آپ پکڑ جائیں گے تو آپ کے لیے مشکل ہوگی آپ کو ڈی پورٹ کر سکتے ہیں چاہے اکامہ ویلڈ ہی کیوں نہ ہو ہاں اگر فردی مسجسہ ہے چار بندوں کا جو مسجسہ ہوتا ہے وہاں کا ویزا لیتے ہیں وہاں کے ان کے مہنے بڑے ہوتے ہیں جیسا کہ آمل آمل سہنہ آمل آجدی دہانات وغیرہ کا ان مہنے بڑے ہوتے ہیں اکامہ وہ بھی تقریباً چھہ ہزار پینس پر سو لیتا ہے سال کا آپ کو اکامہ دیتا ہے لیکن مہنہ بڑا ہوتا ہے اگر آپ کو باہر شورتہ روکے گا بھی تو آپ کو کچھ نہیں بولے گا ہاں ایک ہوتا ہے جی ویسے آپ سمپل ویزا لیتے ہیں باہر سے کسی سے بڑے مہنہ والا اس کا تو اکامہ ہی آپ کا پتہ ہے دس ہزار کے راؤنڈ میں بنتا ہے اور اگر کفیل کا ایڈ کر لیں تو چودہ ہزار ریال لیتے ہیں چودہ ہزار ریال ایک سال کے کفیل لیتا ہے ایک بندہ کدھر سے کمائے گا کدھر سے دے گا یہ اب یہ بات ہے لیکن نا ان کے ریٹ مختلف ہیں سائی خاص عامل منزلی جیسے کے میں آپ کو ہوتا ہے پانچ چھ ہزار سات ہزار جو فردی مسسسے کا ہے وہ سائیت سات آٹھ نو ہزار کے راؤنڈ میں جو بڑے مہنہ کا ہے وہ بھی پانچ چھ ہزار سات ہزار کے راؤنڈ میں مل جاتا ہے یہ تو ہوگا جی ویزوں کے لیت کمپنی بگرہ ہے میں آپ جا رہے ہیں مسسسہ میں جا رہے ہیں کوئی آپ کو کفیل بلا رہا ہے تو وہ الگ بات ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو کم میں بھیج دیں ویزا دے رہے کیونکہ کمپنی بگرہ ہے کہ ویزا آپ کا پتہ ہے سستے میں ہوتے ہیں لیکن جو معاملات ہوتے ہیں سیلری بگرہ والے اور ڈیوٹی والے یا سیلری تخیر میں ہے سیلری لیٹ ہے اور ایک آمیرینیو کر رہی ہے کمپنی وہ بہت سے مسئلہ مسائل چلتے ہیں کمپنی میں یہ چیز ہوتی ہے اور دوسری بات کمپنی میں بھائی آپ کا پتہ ہے کہ چھوٹی بگرہ جو ہوتی ہے نا وہ دو سال کا ہوتا ہے دو سال کے بعد چھوٹی دیں گے بندہ دو سال وہ ہی کہی ہے تو برحال جی ویزا کے مطلق تو یہ بات ہوگی ابھی میں آپ کو المرائی کے مطلق بتا دوں المرائی کا کوئی بھی ویزا پاکستان میں اگر آتا ہے نا تو کسی ایسے ایجنٹ کے پاس آئے گا جو محتبر ہے جو کہ پاکستان کے گینے چونے ایجنٹ ہیں ایجنسی والے ہیں ان کے پاس المرائی کا ویزا اگر آئے تو آئے گا ورنہ المرائی کے ویزے بہت کم نکلتے ہیں آن لین کو بندے اگر آرڈو کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر فیک ماملہ ہوتا ہے ہاں آپ کا اگر کوئی دوست احباب بھائی وہاں پر کام کر رہا ہے تو وہاں سے ویزا وہ لے لے وہ الگ سے ماملہ ہے اور یہاں آپ ازاد چلے جائیں ازاد ویزے کے طور پر چلے جائیں بڑے مہنے کے ساتھ اور وہاں پر جا کر آپ کسی چیز میں ماہر ہیں جیسا کہ پیکنگ میں جیسا کہ آپ زیادہ تر بھائی پاکستانی جاتے ہیں بڑے ٹریلے کی ڈریوری میں ماہر ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنا بڑے ٹریلے کا آپ رخصہ وغیرہ بنا لیں لائسنس اور پاکستانی لائسنس بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ایچ ٹی وی اس کے بعد آپ کے پاس بڑا لائسنس بھی ہو جائے گا آپ کا مہنہ بھی بڑا ہوگا اس کے بعد مہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا مہنہ بھی سائک شہنہ ہو جائے گا تو اس کے بعد بھائی آپ علم رائی میں کسی تعلق کے ساتھ اپنا نکل کفالہ تنازل لے سکتے ہیں کیونکہ بھائی یہ کمپنی بہت ہی اچھی ہے ان کی سیلری پیکج بلکل بہت اچھی ہوتے ہیں یہ جو بائی سو ریل سیلری بتائی گی ہے نا ورکنگ کی ایک پیکنگ بوائی جو ہوتا ہے بلکل ایسے ہی اٹھارہ سو دو ہزار بائی سو ایسے دیتی ہیں جو ڈرائیور ہزرانت ہیں چھبیس سو ستائیس سو اٹھائیس سو ساتھ میں فوڈ الاؤنس وغیرہ اوبر ٹائم وغیرہ یہ سب کچھ بہت کچھ ایڈ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں برحال جی ابھی اس ویزے کے مطلق بات کر لیتی ہیں یہ جو بھائی سام نے بھیجا میں نے آپ کو ساتھ میں دکھا بھی دیا ایک چیز میں یار اور آپ کو شورٹ سی کر کے دکھا رہا ہوں میں وہ بھی کروم کر رہا ہوں کیوں کچھ یوٹیوب کی پولیسیز ہیں کچھ پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے بند ہوگا یہ ویزے جی اس نے ایک بندے نے مجھے بیجا یہ بھی انہی کی طرف سے یعنی کہ یہ دیکھ لیں یہ ویزا بقاعدہ پاسپورٹ کے روپر سٹیمپ ہوا ہے جی میرا اور مجھے پکچر بھیجی گی ہے تو مجھے بول رہے ہیں کہ اپنے بقاعدہ کیلئر کریں آپ کا ویزا جو ہے وہ سٹیمپ ہو چکا ہے تو میں نے بولا آپ نے پیسے کیسے پرچیز کی ہیں پیسے کیسے دیئے ہیں ان کو سوری تو وہ بول رہے ہیں کہ یہ میں نے آن لین ویزا انسلی خریدا تھا یہ بول رہے تھے کہ تیس ہزار میں ویزا ملے گا آپ کو تو میں نے تیس ہزار روپرہ ان کو اپنا پاسپورٹ وغیرہ سنڈ کیا تو انہوں نے بولا آپ کا ویزا ہم اوکے کرتے ہیں وہاں سے کچھ دن کے بعد مجھے بولا گئی یعنی دو تین دن کے بعد مبارک ہو آپ کا ویزا آگیا ہے اس کے بعد آپ کا ویزا آگیا ابھی آپ کا ویزا سٹیمپ ہونے ای نمبر نکلنے جانا ہے ای نمبر میرا نکالا گیا دس بیس ہزار ایسے لے لئے گئے مجھ سے پھر میرا ویزا سٹیمپ ہونے جانا ہے اور وہاں پر لگے گا چالیس ہزار پچاس ہزار تیس ہزار ایسے بولتے ہیں یہ مجھ سے وہ بھی لے لئے گئے اکثر بندوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جو میں آپ کو سٹیوری سنا رہا ہوں میں تو اس کے بعد جب ویزا سٹیمپ ہو کے آجتا ہے وہ پاسپورٹ کی ایسی پکچر بھیج دیتے ہیں یا ویڈیو بنا کر بھیج دیتے ہیں یا جی آپ کا ویزا سٹیمپ ہو گیا ہے اور آپ اپنے بقیاجت کیلئے کر دیں آپ بولتے ہیں بھائی ابھی کس چیز کے بقیاجت اتنی طرح میں آپ ڈکٹری کے اوپر پیسے لگا چکے ہیں فنگر کے اوپر لگا چکے ہیں اپنا ذہن بنا چکے ہیں باہر کا جو آپ نے خرچہ مرچہ ادھر ادھر کر لیا ہے وہ الگ سے ہے تو آپ ان کو بولتے ہیں بھائی جب وہ بولتے ہیں سیکیورٹری کے طور پر ساٹھ ہزار اسی ہزار ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ایسے مانگتے ہیں یہ مختلف وہ جمع کروائیں گی وہ کس چیز کے بھائی آپ کو اتنے سستے میں ویزا مر رہا ہے اتنی اچھی کمپنی کا آپ وہاں پر ائرپورٹ کے اوپر جائیں اور وہاں پر بھاگ جائیں کون ذمہ دار ہے تو بندہ بولتا ہے میرے تو پہلے ان کے پاس دو لاکھ جمع ہے تو ابھی وہ تو جائیں کہ یہ جمع نہیں کروائیں گو تو بندہ ان کو ساٹھ ستر اسی جتنا وہ بولتے ہیں اور جمع کروائیتا ہے پھر وہ ٹکٹ کے پیسے لیتے ہیں ٹکٹ کروانی ہے جھوٹوالی بات بھی میرے پاس ایسے ایسے بندے آتے ہیں جیسا کہ میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ دس دس پندرہ پندرہ لاکھ کا فراد ہوگا ہے ان کے ساتھ یقین کیجئے تو برحال ایسے بھائی کوئی بھی ویزا آن لین اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو اسے مت کلک کریں مت پرچیس کریں کوئی موتور بندہ ہے آپ کے علاقے میں ایجنٹ تو اس سے ویزا لیں یا آپ کے کوئی تعلق والا بندہ ہے سعودی ریبے میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بھی اور ہے تو اس سے ویزا پرچیس کریں وہ بیسٹ ہے